موسیقی موسیقی نیوز علم آپ کا سواگت ہے اور خاص کارکرم سیاسی رنگ لے کر آپ کے ساتھ ہمیں ہوں محمد قمر خان اس کارکرم کے ذریعے ہم آپ کو راست چیئے اور اسطحانی اسطح کے سیاسی حل چلو رگتی ویڈیو سے روبہ روکر آتے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کب کہاں کیا کس طرح کی سیاسی اچھا پچک ہوئی راجنیتی کے شترنچ پر ایسی کونسی نئی بیسات بچی جو سیاسی گلیاروں سے لے کر چونک چورہوں تک چرچہ کے کیندر میں رہی پہنس کا مدبنی اور پھر تیز ہوتی گئی کریا پرتکریا مدبردیش کی پندروی ویدھان سفا کا ساتھ دیوسیہ شیط کالین 17-17 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے 17-23 دسمبر تک چلے گا اس میں پانچ بیٹھکے ہوں گے یہ پندروی ویدھان سفا کا چوتہ ستر ہوگا خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ 17 دسمبر کو ہی پردیش کی کملناتی سرکار کو ایک سال بھی پورا ہونے جا رہا ہے موکی مدبری کملناتی راجدھانی میں آئی جو دیکھ کارکرام میں پورو پردھان مدبری من مہن سنگھ کی موجودگی میں اگلے چار سال کا وزن ڈاکومنٹ جاری کریں گے موکی مدبری نواز پر کانگریس ویدھائی کے دل کی بیٹھک ہوئی جس میں بھاچپا کے حملوں کا جواب دینے کی رنیدی پر چچک کی گئی وہیں بھاچپا ویدھائی کے دل نے بھی بیٹھک کی اسے دوران سرکار کو کھیڑنے کی رنیدی بنائی گئی مانا جا رہا ہے کسانوں کی سامسیا قرض معافی قانون نوستہ جیسے مددوں کو لے کر فوکس رہے گا اس سے پہلے بھاچپا اپنے ویدھائی کو کو ویپ جاری کر چکی ہے تو وہیں کسی بھی مدد پر مدھ بھی بھاجن کے استیتی آنے کی آشنکہ کے چلتے کانگریس نے ویدھائی کو کو پانچوں دن اپستیت رہنے کے لیے نردیش دیئے ہیں شیدکالین سطر سے پہلے پوائی ویدھائی کا پرلاد لودی کی سطر سطح بحال ہونے کے بعد بھاچپا کے خیمے میں تھوڑی راحت ضرور دیکھی جا رہی ہے لیکن اس سے زیادہ سیاسی گڑیت میں کانگریس کا پرلا کانتلال بھوریا کی جیت کے بعد پھاری ہو گیا ہے دیبردیش شیدکالین سطر سطرہ دسمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اسے سطر کے لے کر یہ قیاس لگائے جانے کی اس سطر کافی ہنگامے دار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پکش نے جس طرح سے تیارے کی ہے کسانوں سے جڑی سمسیاؤں کو لے کر قرض معافی کو لے کر اور ان مددوں کے ساتھ اس سطح بکش کو کھرنے کی پرزور دریقے سے تیارے کی ہے اس کو لے کر رنیتی بنائی ہے تو وہیں سطح بکش کی بات کی جائے تو ودایقوں کو انتیم بیٹھک کر ان کو سمجھائش دی گئی ہے کہ کس طرح کے مددوں کو کیا کچھ جواب دینا ہے رنیتی بنتی دکھائی دی رہا ہے منتھن ہو رہا ہے فیلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ سطر جب شروع ہوگا کس طرح کی تصویریں سدن سے نکل کر سامنے آتی ہیں خبر پر بات کریں گے ایڈیٹرین چیف منو سینی جی اماسات جڑکا ہے منو جی سترہ دسمبر سے شیدکالین سطر شروع ہو رہا اور یہ امید جاتا ہے جا رہے کہ یہ سطر جو ہے کافی ہنگامیدار ہو سکتا ہے کس طرح کی مدد سامنے آ سکتے ہیں سطر میں دراصل بجٹ پر بات ہونا ہے شرچہ ہونا ہے وہ اس لیے کہ سامنسا جکار جمہورتی کی بہت سطر نے کہی تھی اس پر تہہ ہو گیا تو اس پر بہتر لگنا ہے لیکن ساتھی ایڈیٹرین چیف منو جی آپ کی آواز صحیح نہیں مل پا رہی ہے آواز کٹ رہی ہے آپ کی ابھی میری آواز مل پا رہی ہے جی جی بات جاری رکھئے گا یہی ہے کہ کسانوں کے مددوں کو لے کر سرکار جوڑا طریقے سے گھیڑنے کی تیاریم ہیں سرکار سرکار کو بھارتی جنتہ پائٹی اور اس وقت بیدائی دل کی بیٹک میں یہی سب تمام ساری باتیں چل دی دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے کسانوں کی بات ہو اور مافیہ راج پلے کر سرکار رجیوک اپنا ڈوگرام ضرور کیا ایک مہم چھیڑ لیا ہے اس کو لے کر بھی بھارتی جنتہ پائٹی کے اندر بھارتی جنتہ پائٹی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایسے کئی سارے مدد ہیں جس کو لے کر سرکار کو گھیڑنے کی تیاری میں بھارتی جنتہ پائٹی ہے لیکن کمنہ سرکار نے بھی اپنی تیاریہ کر لی ہے وہاں بھی ویدائی دل کی بیٹک چل رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہوگی کہ کسانوں کا جو کرج ماف کیا جانا ہے یا بچن پت میں جو بچن پورا کرنے کی بات تھی سال پر پورا ہونے جا رہا ہے تو کئی ساری سوگاتیں بھی سرکار کی طرف سے دیا جانا ہے تو پورا بجٹ کو اسی لی لائے جا رہا ہے اور پورا بجٹ پر چلچہ ہوگی بلکل رنلیتی بنتی دکھائی دے رہی ہے گھرنے کی مندھن ہو رہا ہے پکش کی طرف سے کہ کس طرح بچاؤ کیا جائے لیکن سطر میں مدو کے علاوہ جو تصفیروں کو لے کر قیاس لگایا جا رہا ہے وہ ہے ویدائی دلوں کی سنگیہ کو لے کر اور پلاد لوڈی کی جسادت سے تب باہل ہوئی ہے اس کو لے کر کس طرح کا ماحول بن سکتا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا تمام تاریخ لوگوں کا دوران لیکن چلی میں نے جی لگتا کچھ دکھنے کی خراب ہے جس کے چلتے آپ کی آواز صحیح نہیں مل پا رہی ہے چڑھنے کے لیے تمام بات کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تو جس طرح دیکھا جائے مدھو پردیش میں شیط کالین سطر کو لے کر دونوں ہی پارٹیوں کی ویدائی دل کی بیٹھا کوئی ہے مندھن ہو آئے رنلیتی بنائے گئی ہے یہ فلال دیکھنے والی باتوں کی جساد سترہ دسمبر سے جب شیط کالین سطر شروع ہوگا کیا کچھ تصویریں نکل کر سامنے آتی ہے حالانکہ امید یہی جتائی جا رہی ہے اور سمبھاونا یہی ہے کہ شیط کالین یہ سطر کافی گرم ہونے والا ہے روک کریں گے اگلی خبر کا سی اے اے سٹیزن شیب ایمینڈمنٹ ایکٹ یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کہ ویروت میں دیش کے کئی حصوں سے ہنزک تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہی سے لے کر سیاسی بیانبازی کا دور بھی لگتار جاری ہے پکش بپکش میں زبانی جنگ دیکھی جا رہی ہے وہیں سی اے اے اور این آر سی پر چڑھا ویواد تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے چھتیز گڑھ کے مقیمتری بھوپش بکھیل کینڈری سرکار پر حملہ بولتے دکھائی دے رہا انہوں نے کہا میں شروع سے کہہ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں کو کاٹنا اور باٹنا ہی آتا ہے سی اے ایم نے کہا دیش میں جب سے نرندر مودی کی سرکار آئی ہے لوگوں کی جیب کاٹی جا رہی ہے اور اب ناغکتہ قانون بنایا گیا ہے جس سے اصم میں آگ لگ گئی اور نارت ایسٹ میں لگی آگ اب دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیلتی جا رہی ہے میں شروع سے کہتا ہوں ان کو کیول آگ لگانا آتا ہے ان کو کیول کاٹنا اور باٹنا آتا ہے یہی یہ کام کر رہا ہے لگاتار دیش میں جب سے نرندر مودی کی سرکار آئی ہے لوگوں کی جیب کاٹ پورا پیسہ جمع کر دی پھر بیپاری کے جیسٹی لگا دیے آج راجی سرکاروں بھی پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں پھر انہوں نے ناغکتہ سنسودھن بل آیا ہے آسام بل پرستوت ہوتے ہیں آسام میں آگ لگی پورے نارت ایسٹم لگا اب وہ آگے دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیلتے جا رہا ہے اب یہ نارتی لگنے کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں پورے دیش میں ہر بیقتی کو اپنے ناغکتہ سیدھ کرنی پڑے گی بتا دیں پورے دیش میں کئی جگہوں سے یہ تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں سی اے اے اور نارسے پر جس طرح کا بوال مچہ ہوا ہے سیاسی بیان بازی کا دور لگتا جاری ہے اور آسام میں کئی جگہوں سے جو تصویر آئی ہیں ہنسہ سے جوڑی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے پروتر راجو کی بات ہو دلی سے جس طرح دیکھا جائے تو یہاں سے بھی کچھ اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے ہیں اور ان تصویروں کے آدھار پر بکش اور ببکش میں بیان بازی کا دور بھی جاری ہے تو اچھتیسگر کے مکہ مندر بھوپش پکھیل کو لے کر بات کی جائے تو انہوں نے سی اے اے اور این آر سی کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ جب سے دیش میں کیندر میں موڈی کی سرکار آئی ہے تب سے جنتہ پریشان ہے جنتہ کی جیب کاٹنے کا کام کیا جا رہا ہے لوگوں میں باٹنے کا کام بھی جو ہے یوگی سرکار کر رہے ہیں اس طرح کیا آروہ پر ببکش پکھیل لگاتے نظر آ رہے ہیں ببکش پکھیل کا کہنا ہے کی ناغلت تک قانون بنایا گیا ہے اس سے اسم میں آگ لگ گئی اور نارت اسٹ میں لگی ہے آگ اب دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیلتی جا رہی ہے اور اسے ترہ کی تصفیریں بھی کئی جگہ سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس پر بیان بازے کا دور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے چھتیس گھر میں نگریہ نکھائے چناؤں کو لے کر سیاسی سرگرمیاں اپنے چرم پر ہیں اس بیچ بیجے پی نے رائیپور میں اپنا چناؤی سنکلپ پتر گھوشت کیا جوکٹر رامن سینگ دھرملال کوشک امر اگروال برج مہانا گروال نئے پردیش بیجے پی مکھیالہ میں اسے جاری کیا چالیس اپیج کے اسے سنکلپ پتر میں بیجے پی نے چھتیس گھر میں نگریہ پرشراسن میں صدہار اور وکاز کے لیے چھتیس بندو تیار کیا ہے سنکلپ پتر کو لے کر بیجے پی ویدھائک اور پورو منتری برج مہانا گروال کا گھانا ہے راج میں نگریہ نکھائے میں مہاپور کے اپردیکش چناؤں کے ساتھ کانگریس نے جنتہ کا ایک ووچ کا ادھیکار چین لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشنا پتر نہیں سنکلپ پتر اس سنکلپ پتر میں چھتیس گھنڈو ہے یہ سنکلپ پتر چالیس پیچ کا ہے اس سنکلپ پتر میں مہیلا یوہ وردجان سکھا سواست سوچھتا دیبیان کلیان اسکر انڈیا سمارٹ سٹی پردوسر نیانتر پریاورن جل سوکوں کو سہیجنا سندھانجری یوجنا گریبی اکسمن سمارٹ گورنمنٹس کلیچاری کلیان اگنی سمن سیوا سنگلی پریون سیوا ادھو سچنا وکاس کھیل سنسکتی وکاس سنسکتی وراثت کے وسائق کو پرموکہ سے لیا گیا ہے اتر پردیش ویدھاند منڈل کا شیط کالین ساتر سترہ دیسوں میں سے شروع ہو رہا ہے قانون ویستہ مہنگائی اور گنمولی جیسے مددوں کے ساتھ انمددوں کے لے کر شیط کالین سترہ ہنگامیدار رہنے کے آثار بنے ہو ہیں اسے ستر میں انوپورک بجٹ بھی پیش کیا جائے گا وہیں شیط کالین ستر کے تیاریوں کو انتیم روپ دینے کے لیے کاریمنٹرانہ سمیتی اور سرو دلی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی ویبکشی دلوں کے حملے سے نپٹنے کے لیے ستہ پکشنے بھی کمر کس لیے آپ کا بتا دیں پہلے دن سدن میں شروع پرستاو کے بعد انیس دیسمبر تک کے لیے استحقید کر دیا جائے گا انیس تاریخ کو انوپورک بجٹ پیش کیا جائے گا اس کے بعد بیس دیسمبر کو انوپورک بجٹ پر چرچہ کی جائے گا اور اکیس دیسمبر یعنی چوتھی دن سدن میں ویدھائی کارے ہوں گے سدن کو سچارو روپ سے اور بہت سندر ڈھنگ سے چلانے کے لیے سبھی دلوں کے نیتاؤں نے سروسنمتی بیقت کی سہمتی بیقت کی آسواسن دیا کہ سدن بہت سندر چلے گا عام جنتہ کے مددوں پر بہت سندر چرچہ ہوگی ساروان چرچہ ہوگی سریشت باد بیوہ سنباد ہوگا ایسا سب نے آسواسن دیا ہے سرکار پوری طرح سے ہر مدد پر جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ہمارے پاس ہر بات کا جواب ہے جب سے یوگی جی کی سرکار آئی ہے تب سے ہر چھتر میں جو گرابٹ کا گراف لگاتار نیچے جا رہا تھا اب ہم ہر طرف اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں پرگتی کی طرف بڑھ رہے ہیں انت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے ہر چھتر میں بہتر کام کیا ہے اور ادھر بہتر کرنا ہے شیط کالین سطر شروع ہونے والا ہے وہ مطر پردیش ویدہن سبا کو لے کر بات کی جائے سرو دل یہ بیٹھا کھوئی کیا کچھ مندہن ہوا کیا کچھ سطر کو لے کر جو ہے آسار بتا جا رہے ہیں کہ ہنگامیدار ہو سکتا کس طرح کے مددوں کو لے کر ہنگامیدار کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے کمک خان سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں برہاگ مندل کی منگلوار سے سروع یعنی کل ہونے بالے سید کالین سطر کے انگامیدار ہون کے آسارے اس کے لیے ستہ پچھ بپچھ دے ردیت بنانا سروع کر دی ہے اور بپچھ کی تیاری جا محلہ سرچہ کسانوں کی بدحالی اور نازکتہ سمسونتا تھانو یہ بھی جیسے مددوں کو لے کر سرکار کو گھننے کی ہے وہیں ستہ پچھنے بھی بپچھ کے حملوں کا جواب دینے کی ردیت بنانے کی تیاری آج سام دیل پارٹی بجائیوں کی بیٹک پلائی ہے اس میں بھاڈپا پیدے سردج بات کی گئی ہے پر میں آپ کو کمر کھان بنا سوں دراصل اس سرکر میں سرکار کو انکورت بجٹ کی بھی پاریس کرانا ہے اس کے لیے ستہ پچھ سو امار کو آئیانی آج بیٹک پلائی بنائے گا اور بپچھ کے تیمروں کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی طرف سے بڑائی کو صدر میں موجود رہنے اور بپچھ صدر سے ہم لوگوں کو سابدانی سالیمتہ سے جواب دینے کے نبیت دیئے گئے کیونکہ سرکار کی اگر بات کریں کونے تین سال کی یہ سرکار ہے اور کونے تین سال کی سرکار بیٹ چکے ہیں اس استطحی میں رضیر کاروں کو بھی پتائے کی ان کے کام کاج کو لے کر سوال اٹھ سکتے ہیں ساتھ ہی گنہ مولیوں میں بلوکتہ کرنے اور تھانگ کھریم نہ ہونے جتی مدو پر سرکار پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے بدائی کو کوئی ڈپس دیئے گئے اور خاص کر کمر کھان پچکی جو تیاری ہے اس کو سب سے پہلے میں بات کروں سماج باتی پارٹی کی بیلان پسٹر کی جنگل آج ان کی پارٹی کا ریلپر ہوئی ہے اور سنتوں کی معنی نہلہ سوچا بدحال قانون روستہ اور کسانوں کی بدحالی پر سرکار کو گھیلے گی اور کمرکت پچھنے دنوں ہنناوں میں لڑکی کو جلانے کی گھٹنا کانپور میں دوسترم کے آروپیوں پر مختمہ درجنا ہونے سے کھنو کر ایک لڑکی کو آدمتیا کننے کا معاملہ میں لڑکی کو جنڈا جلانے کی گھٹنا مینپوری میں تیرہ برسی کسوری سے دوسترم خود کیسی کئی گھٹنا کو لے کر سپا ہی نہیں کانپور بھٹوا کے بھی دیور دکھائی دیں گے بلکل اور جس طرح اناوریپ کانٹ کا آپ نے ذکر کیا اس کو لے کر سپا جو ہے ابھی ابھی تک کافی مخر ہوتی دکھائی دی اور خود اکھلے شیادہ کو لے کر بات کی جائے راجو تو وہ پیلت پریوار سے ملنے تو کیا کچھ تیاری لگ رہی ہے سپا کی طرف سے اس مدکو لے کر میں نے کبھر خان جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے اگر بپچ کی بات کریں اکلے شیادہ کی سپا سپروموں کی بات کریں تو وہ پیلت پریوار سے ملنے ان کے گھر جا کر اور کئی بات ایک دو بار نہیں دو بار گئے ہیں وہ ساتھوں نہ دیا اور انہوں نے جس طریقے سے وہ تب تیس میں اپراد کی اگر بات کریں وہ تب تیس میں جو اپراد کا جو درہ پر آئے وہ سماج باتی پارٹی کو بھی دیکھتے ہوئے بہت آگے ہے آج کی جو ہے اس کو رکھنے کے لیے اگر یہاں پر قانون کی اگر بات کریں اے ایناسی جیسے مطلب کو لے کر اور کسانوں کی بدحال جو اس کا جس طریقے سے دیکھی جاری اس میں سماج باتی پارٹی اپنا کام کرے گی اور دیکھا جائے گا کہ انکورت بجت کو وہ پیس انہیں دے گی اپنے یا نہیں اپائے گا کس طریقے سے وہ بات کی چیز ہے اور اتب تیش کی اگر بات کریں تو اتب تیش کا سب سے بڑا مطلب ہے وہ کسانوں کا ہے ایناسی تو وہ پورے بھارت میں ہی لاغو کی گئی ہے اس پر چل لائے پر یہاں پر دیکھا جائے اکلیس یادب جس طریقے سے کام کرسا جاتا ہے اور اتب تیش سرکار کو کانون بے وقتا کے مطلب پر اکلیس یادب ہی نہیں کانگریس کی بات کریں بہجن سماج باتی پارٹی کی بات کریں یا اندلو کی بات کریں وہ پارٹی کو گھی رہیں گے اور جس طریقے سے یوگی یادب ہی بات کریں یا وہاں بیت منتری سویز گھنہ کی بات کریں کس طریقے سے وہ ان کا جواب دے پچکہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یہ تو صدن چلنے میں ہی پتا چلے گا کمرکان بلکل صدن چلے گا کیا کچھ تصویر آئیں گی اس کو لے کر قیاس ابھی سے لگائے جانے لگیں کافی ہنگامی دار سطر ہو سکتا ہے لیکن سطر میں مددو کے علاوہ جس طرح آج دیکھا جائے سروہ دل یہ بیٹھک بلائی گئی تھی راجو اور ایسے میں کہا جا رہا تھا اور سب ہی ویدھایاں کو اس بات کو لے کر آشواسن بھی دیا ہے کہ سو چار روپ سے صدن کو چلنے دیں گے شاندی پور طریقے سے جو ہے ویدھان صبح کی کارروائی چلے گی لیکن اس طرح کی بیٹھکیں ہوتی ہیں آشواسن بھی دیا جاتا ہے لیکن جب کارروائی شروع ہوتی ہے تو کافی ہنگامی دار تصویریں نکل کر سامنے آتی ہیں کئی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہنگامے کے چلتے دو دو تین تین دن کے لیے کارروائی کو استعقید کرنا پڑتا ہوتا ہے ایسے میں نہیں لگتا ہے کہ جندہ کا جو پیسہ وہ فضول خرچی ہوتا ہے کیونکہ کارروائی آگے بڑھا دی جاتی ہے مددو پر لے جائے بحث نہیں ہو پاتی اور مددو کا سمدھان نہیں نکل پاتا ہے کیا قائم بھارت کی بات کریں نیتا کہتے کچھیں کرتے کچھیں بلکل اب سب اپنی اگر یہ ستن اگر اچھی طریقے سے چلے گا تو بیپچھ میں مددہ کور اٹھائے گا بیپچھ میں کس طریقے سے بیپچھ اپنی باتوں کو کہے گا لیپ گان کی بات ہو چاہ کسانوں کی بات ہو چاہ اینارسی کی بات ہو جو بھی چیز ہے وہ کیسے کہہ پائے گا اس لیے وہ بیتک کو چلی بیتک میں اپنی بات کی گئی اس میں بیپچھ ساتھ رہے گا یا پھر اپنا ہنگامہ کرے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں جو صدن جو چلے گا جو بڑے ہنگامے دار چلے گا اور جہاں تک ہے کہ اس کو کئی گھنٹوں کے لیے ڈھب بھی ہو سکتا ہے جی سیدھ جھونے کے لیے تمام بات کے لیے راجو آپ کا دھنیباد فلال دیکھنے والی بات ہوگی سیردل یہ بیٹھا کوکہ یہ آشواسن دیا گیا ہے سب ہی وداہوں کی طرف سے فلال مدوں کو لے کر جس طرح سے بیپکش نے تیاری کی ہے اس کو لے کر اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ستہ بکش کی طرف سے کیا کچھ روخ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس طرح دیکھا جائے شیطکال ان سترکوں کو لے کر یہی آثار بنتے دکھائی دی رہے ہیں کہ کافی ہنگامے دار ہو سکتا ہے اور اسے کے ساتھ خاص کارکرم سیاسی رنگ میں فلال اتنا ہی تازہ اپ ڈیٹس اور باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیز وائلڈ